اور آئے شروع کرتے ہیں نیوز پت پر سفر سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں انسی تصویریں جن کا ذکر سرے رہا ہے یہ تصویریں سرکیوں میں بھی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہے ان سے آپ کا باق خبر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ چوراہے پر انہی کی چرچہ رکشہ بندر کے موقع پر رکشہ منتری راجناتھ سنگھ اور مہارشتہ کے سی ایم ایک نیکشن تیشل بھی پہنچے جہاں انہوں نے سائن بابا منتر میں ترشن کی اس کے علاوہ رکشہ منتری نے سائن بابا کو بڑی پھول مالا بھی ارپیت کی وہیں پوجاریوں کے اور سے راجنات سنگھ اور ایک نیکشن دے کو پرسات دیا گیا اس کے علاوہ منتر پربندھن کی طرف سے انہیں سائن بابا کی مورتے بھی بھیٹ کی گئے یوپے کے مکہ منتری یوگی آدیتنات برگرام پور پہنچے جہاں انہوں نے دیلی پاٹیشوری دیلی شکت بیٹھ میں درشن کیے ساتھی پوجارشنہ بھی کی وہیں سی ایم اس دوران گوشالہ بھی گئے گوشالہ میں سی ایم یوگی نے خود اپنے ہاتھوں سے گائوں کو چارہ کھلا ہے یوپے کے گورف پور میں توشل میڈیا پر دبن گئی کی ریل بنانا چوہ دائیواؤں کو مہنگا پڑ گیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وہاں ایک موشکوری گانے کے ساتھ ویڈیو شروٹ کر رہے تھے اس گانے کے بول تھے گورف پور میں رنداری چلیلا اس میں یہ لوگ مہنگی گاڑیوں پر بیٹھ کر نکلی ہتھیاروں کے ساتھ ہی پورا ویڈیو شروٹ کر رہے تھے لیکن جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوا تو پولیس نے ان عاروپیوں کو شانتی فنگ کرنے کے عاروپ میں پکڑ لیا مہر پولیس نے دوسرے لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ اس طرح کی کھلانا پسٹول کے ساتھ کسی طرح کا ایسا کام نہ کریں جس سے جنتہ میں خوف یا دہشرت کا ماحول بنے اور شانتی فیلے اسی اصلاح دکھاتے ہوئے ککھت روپ سے جو ویڈیو وائرل ہوا تھا اس میں چودہ عبیوکت جو سمندھت تھے سبی کو شانتی بانگ کی آشنکہ میں گرفتہ کر کے کاروائی کی گئی ہے جنتہ سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ اس طرح کا کوئی کھلانا پسٹول یا کسی طرح کا ایسا کاریر نہ کریں جس سے جنتہ میں کوئی خوف یا دہشرت کا ماحول پھیلے یا شانتی پھیلے گجرات کے داہود میں ایک محلہ نے لٹری کے لالچ میں اپنے سترہ لاکھ روپے گما دی بتایا جا رہا ہے کہ اس محلہ کو توشل میڈیا پر ایک شرکس نے لٹری جیتنے کا جھوٹا لالچ دیا اس نے محلہ سے کہا کہ وہ ایک کروڑ روپے سے زیادہ کی نقدی اور سامان جیتی ہے لیکن اس سے پہلے ایک لاکھ ساٹھا سر روپے جمع کرنے ہوں گے داوہ ہے کہ اس کے بعد اروپی نے محلہ سے اسی بہانے سے کل سترہ لاکھ روپے ٹھگ لی پھر اس محلہ نے ٹھگنے کا احساس ہونے پر پولیس نے شکایت کی مہاراشر کے چندرپور میں ایک عدالت نے ایسا فیصلہ سنائے کہ وہ سرکھیں بن گیا درسلی امام لگو تسکری سے جڑا ہے جس میں عدالت نے اروپیوں کو اپنا ٹرک چھوڑانے کیلئے ہر دن چارے کیلئے پرتی گائے دو سو روپے بھکتان کرنے کا عدیش دیا ایسی میں چھتیس گائیوں کیلئے اروپیوں کو خریب سولہ لاکھ سے زیادہ بھکتان کرنا ہوگا وہیں اروپی کو دس لاکھ کا زمانے کی بانڈ پی بھرنے کا عدیش دیا گیا ہے تاکہ وہ آگے سے کوئی تسکری نہ کرے ویسے جس تسکری کی ٹرک کو چھوڑانے کیلئے سولہ لاکھ دینے ہوں گے زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لئے ساب دھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کے آپ آدھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے وہ آپ کے پریبار کو کیسے پرحابیت کر سکتا ہے اس لئے ہون بجا کر باخبر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی یہ خبر بچوں کو ہونے والی پیٹ درد کی سمسیہ سے جوئی ہے عام طور پر جب بچے سکول جانے سے پہلے یا پھر پڑھائی کے دوران پیٹ درد کے شکایت کرتے ہیں تو پیرنٹس اسے بہانہ سمجھ لیتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں انفیکشن ہو یا پھر بچہ کسی مانسک پریشانی سے جوج رہا ہو ڈاکٹرز کے مطابق بچے کے پیٹ درد کو اگنور کرنا ٹھیک نہیں ہے اس لئے ضروری ہے کہ اس کے سب ہی پہلو کو سمجھا جائے اس پر سافدھانی والا ہون بجائے جائے بچے من کے سچے لیکن اگر پڑھائی نہیں کرنے کا من ہو تو ان کے بہانے بھی لاجوا ادھر ادھر کی باتیں بنا کر اور اپنی ماسوم دلیلیں دے کر کتابیں بند کر دیتے ہیں پڑھائی کے ماملے میں بچوں پر زور زبردستی ٹھیک بھی نہیں لیکن مشکل تب آتی ہے جب سکول جانے سے پہلے بچہ پیٹ درد کے شکایت کرتا ہے اور اسے بھی زیادہ تر پیرنٹس بہانے بازی سمجھتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ سکول جانے کا من نہیں اس لئے پیٹ درد کا بہانہ بنایا جا رہا ہے اس لئے ڈانٹ اپٹ کے بچوں کو سکول بھیج دیا جاتا ہے یا ان کے شکایت پر اخر نہیں کیا جاتا لیکن ڈاکٹرز کے مطابق بچوں کے پیٹ درد کے شکایت کو اگنور کرنا ٹھیک نہیں کیونکہ یہ کئی بار کمپیر ماملہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سمسیاں بچوں کی صحت سے جڑی ہے اس لئے ضروری ہے کسے لے کر سابدھانی والا ہون بجائے جائے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بچوں میں پیٹ درد کی سمسیاں ہوتی کیوں ہے ڈاکٹرز کے مطابق اس کی وجہ پیٹ میں انفیکشن کبز اپچ پوٹ پوائزننگ ہو سکتی ہے پیٹ میں گیس بننے سے بھی درد ہو سکتا ہے سمسیاں یہ ہے کہ پیرنس آم طور پر اسے سمجھ نہیں پاتے انہیں لگتا ہے کہ پیٹ درد یعنی بچہ بہانے بنا رہا ہے لہٰذا زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا اور بچے کی مشکل بڑھتی جاتی ہے یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ بغیر کسی شاریرک سمسیاں کے بھی بچوں کو پیٹ درد ہو سکتا ہے یاد رکھیں کہ بچہ ہر بار چھوٹ نہیں بولتا کسی چیز کا ڈر سٹریس اور دخ بھی پیٹ درد کے کارن ہوتے ہیں کئی بار سکول میں سینئرز کے ڈرانے دھمکانے سے بھی بچوں کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے گھر سے الگ رہنے یا گھر بدلنے کی وجہ سے بھی پیٹ درد ہو سکتا ہے یہاں تک کی اٹینشن یا کیر کم ملنے سے بھی پیٹ درد کے شکایت ہو سکتی ہے اصل میں جب بچہ کسی تکلیف میں ہوتا ہے لیکن اپنی تکلیف بتا نہیں پاتا تو باڈی کا ڈیفنس میکنیجم پیٹ درد کی روپ میں ریاکٹ کرتا ہے یعنی بچہ اگر سکول جانے یا شام میں کھیلے سے پہلے پیٹ درد کے شکایت کرتا ہے تو ممکن ہے کہ بچے کو وہاں کوئی پریشانی ہو کوئی ایسی پریشانی جسے وہ بتا نہیں پا رہا اس لیے جب بچہ پیٹ درد کے شکایت کرے تو بچے کو ڈانٹے نہیں نہ ہی سکول جانے کا دباؤ بنائے بلکہ بچے سے اس کی پریشانی جاننے کی کوشش کریں اور اسے بھروسہ دیں کہ آپ اس کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ بچے کی پریشانی پر نظر رکھنی ہوگی اگر بچہ ٹھیک سے کھاپی نہیں رہا اسے بیچین یا گھبراہت ہو بار بار پیٹ پر ہاتھ مل رہا ہو یا ہاتھ پر موڑ کر بیٹھ رہا ہو تو سمجھ لیجے کہ بچے کو پیٹ میں درد ہے یا اسے پیٹ میں کوئی پریشانی ہے ہو نیکہ اسے پیٹ میں مروڑی یا گیس کی سمسیا ہو سکتی ہے جو تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گی جانچے پرکھے گھرے لو نسخے یا دوا آزمانے سے بچے کی سمسیا پڑ سکتی ہے اگر بچے کا شریر پیلا پڑ جائے بہت زیادہ پسینہ آنے لگے بار بار اُلٹی ہو یا ٹولیٹ کرنے میں پریشانی ہو تو سمجھ لیں کہ ماملہ گمپیر ہے اور اس کے علاوہ میں بلکل دیری نہیں ہونی چاہیے بچوں کی پیٹ درد کی سمسیا کو بلکل اگنور نہ کریں اور دوسرے بھی سے لے کر سترک رہیں اس لئے سابدھانی والا ہار ضرور بجائیں بیوری رپورٹ گود نیوز ٹوڈے دماغی طور پر کوئی سمسیا کیسے بچے کو پرہاوید کرتی ہے اور اس کو کیوں پیٹ درد ہوتا ہے اسے ہم نے سمجھا منو ویگیانک آرشی دیوان سے جس سکول جانے سے پہلے پیٹ درد سردرد کا بہانہ کیوں دیتے ہیں ایس پیرنس ہمیں لگتا ہے کہ وہ صرف سکول نہ جانے کے لئے ایکسکیوز دے رہے ہیں بہت اس کے پیچھے کافی سائکلوجیکل ریزن ہوتے ہیں پہلا ریزن ہو سکتا ہے سپریشن انزائیٹی سپریشن انزائیٹی ہوتی ہے جب بچہ اپنی پیرنس سے دور گھر جانے سے دور کے لئے درے اس کو گھبرہت بچے نہیں ہوں گھر سے بھار جانے میں پیرنس کا ساتھ چھوڑنے میں another reason can be کہ بچہ سکول میں بلی ہو رہا ہے اپنی کلاس میٹ سے یا کسی ٹیچر سے کوئی ٹیچر اس کو کسی بات کے لئے کونسٹینٹلی ڈانٹ رہی ہے ہمار رہی ہے جو وہ گھر آکے شیئر نہیں کر رہا ہے ایک بچہ اگر سکول نہ جانے کے لئے یہ بہانے دے رہا ہے اس پیرنس بہت ضروری ہے ہم بچے سے کھل کے بات کریں ہم اس کو ایک کمفرٹیبن سپیس پروائید کریں کہ وہ اپنی اموشنل پروبلمز ہمارے سے شیئر کر پائے سکول میں ہوتی ہوئی ہر اچھی اور بری چیز وہ کھل کے ہمارے سے ڈسکرز کر پائے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ وہ اموشنل ریلیشن نہیں بنا پا رہے ہیں کہ وہ آپ سے کھل کے ساری باتیں کرے تو آپ کو اس کو ایک مینٹل ہیلس پروفیشنل کو ایک چائل سائکولوجز کو دکھانا چاہی ہے تاکہ ہم بچے کے مند میں کیا چل رہا ہے اس کو سمجھ پائیں بچے کی انکونشنس نیڈز اس کے مند میں چلتی ہوئی کانفلکٹس اور فیرز کو انڈسٹینڈ کر کے بچے کی مدد کر پا موڈی سرکار نے بلایا ہے سنسط کا سپیشل سیشن آئی آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں نیوز ایکسٹر سوے پر جہاں دیش سے جوڑی کچھ اور ضروری خبرے کر رہی ہیں آپ کا انتظار موڈی سرکار نے سنسط کا وشے سستر بلایا ہے یہ ستر 18 سے 22 ستمبر تک چلے گا ستروں کے حوالے سے خبر ہے کہ سنسط کے وشے سستر میں موڈی سرکار ایک دیش ایک چناؤ کا بل لا سکتی ہے اس سے پہلے 20 جولائی سے 11 اگست تک سنسط کا مونسون ستر چلا تھا لیکن تب مڑپور ہنسا سمیت دوسرے مددوں پر کافی ہنگامہ ہوا تھا اس رو نے روور پرگیان کا ایک نئے ویڈیو جاری کیا جس میں وہ چاند پر کھومتا نظر آئے روٹیشن کی یہ تصویر لینڈر وکرم کے ایمیشر کیامری ملی اس رو نے لکھا ہے کہ پرگیان روور چندہ ماما پر اٹھکے لیاں کر رہا ہے وہیں اس نے یہ بھی لکھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے پرگیان چاند پر جھوم رہا ہے اور ماں اسے پیار سے نہار رہی ہے اس رو چیف ایس سومنات کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا دراصل چندریانتری کی سفلتا کے بعد سومنات دیش دنیا میں ایک الگ پہچان بنا چکے ہیں ایسے میں جب وہ ایک فلائٹ سے سفر کر رہے تھے تو فلائٹ کی کرو ٹیم نے ان کا خاص انداز میں سواگت کیا ایر ہوسٹس نے سبھی یاتریوں کو یہ جانکاری دی کہ اسی فلائٹ میں اس رو چیف بھی ہیں ایسے میں یاتریوں نے بھی تعلی بجا کر اس سومنات کا سواگت کیا اور چندریانتری مشن کی سفلتا پر بدھائی دی سپریم کورٹ نے سائبر اٹیک سے بچنے کو لے کر جزوں وکیلوں رام لوگوں کے لئے ایڈوائزری جاری کی اس نے کہا کہ کسی سنتکت ویب سائٹ سے اگر کوئی بھی نیجی جانکاری مانگے تو اسے بلکل بھی نہ بتائیں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے سپریم کورٹ جیسے ایک پرجی ویب سائٹ بنا لی ہے جسے لوگوں کی نیجی جانکاریاں لے کر ان کا دروپی ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کی اصلی ویب سائٹ www.si.gov.in ہے वیپکش کے بیچک کے لئے مومبائی پہنچے RJD نیتا لالو یادہ ساتھی دونوں نے مندر میں پھوچو ارچنا بھی کی لوگ سبھر چناؤں سے پہلے کانگریس نے دللی میں اہم بطلاؤ کی پارٹی نیرہ ستھانی میں نیا پردیش ادھیکش نیفت کر دیا پور منتری اروندر سنگھ لولی کو دللی کانگریس کا نیا ادھیکش بنایا گیا وہیں یہ زمدارے ملنے کے بعد لولی نے کہا کہ جنتا کے مدد اٹھانا ان کی برات مکتا رہے گی پاکستانی ناغرک سیما حیدر کے بچوں نے بھی رکشا بندن منائے اس دوران سیما کی تینوں بیٹیوں نے اپنے بھائی کو راکھی باندھی اس موقعے پر وہاں سچن کے پریوار کے دوسرے ستھانسلی موجود رہے خبروں کے ایک سپس میں سے آگے رو کرتے ہیں سیاسی دھابے کا جانچ کی سب سے دلچسپ خبر موجود ہے ممبائے میں ایک اور انڈیا گڑ بندن آگے کی دشا دشا تیہ کرنے میں جھٹا ہے تو وہیں سرکار نے ستمبر میں سنسط کا وشیش سطر بلا کر سیاسی پارہ ہائی کر دیا ہے چرچہ ہے کہ سرکار اس سطر میں ایک دیش ایک چناف بل لا سکتی ہے اور اگر یہ بل پاس ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ کئی راجیوں کے ویدھان سبا چناف آگے بڑھ کر لوگ سبا چناف کے ساتھ ہو یا پھر لوگ سبا چناف سمیں سے پہلے ہو جائے لیکن اس کا سب سے بڑا اثر وپکش کی ایک تاپر پڑ سکتا ہے اور اس لیے وپکشی ابھی سے حملہ ور ہو گیا ممبئی کے پانچ ستارہ ہوتل میں اس وقت جو پولٹیکل جماوڑا ہے وہ دو ہزار چوبیس کی لڑائی کا رخ بدلنے کی کوشش ہے حالکہ یہ تیہ نہیں کہ الگ الگ دلوں میں سیٹوں پر تال میل کیسے بھنے گا ہاں لیکن تیسری بار ملے ہیں تو جوش کا سمندر تھاٹ مار رہا ہے دعویٰ ہے کہ لوگ سبا چناف میں کھیلا ہو کر رہے گا دیدی کھیلا ہو بے ممبئی لوگ سبا میں ہوگا ہوگا کھیلا ہوگا لوگ سبا میں کھٹی جگہ آئیں گے بہت جگہ آئیں گے چوت نہ کپاس جلاہوں میں لٹھم لٹھا نہ نیتی نہ نیت نیتاہوں میں لٹھم لٹھا ویسے پٹنا سے بینگلورو اور اب ممبئی تک آ کر انڈیا گڑبندھن نے یہ مسجد دینے کی کوشش کی ہے کہ موچا ہوا ہوای نہیں ہے 28 دلوں میں مل کر چناف لڑنے کی تمنہ بھی ہے لیکن کئی مسئلے ہیں جن کا سمادھان ضروری ہے مسئلن گڑبندھن کے لیے کارڈینیشن کمیٹی بنانی ہے نیشنل ایجنڈا تیہ کرنا ہے چناف پربندھن کے لیے دفتر کڑبندھن کے لوگوں اور ریلیوں کی جگہ پر بھی فیصلہ لیا جانا ہے اور سب سے اہم باق ہے کہ کڑبندھن کا چیئرمین اور سنیوجک کون ہوگا ظاہر ہے کہ الگ الگ پارٹیوں کو ساف لے کر ایک رڑنیتی بنانا آسان کام نہیں ہے بہرحال مومبئی کی منتھن سے چاہے جو نکلے لیکن انڈیا والوں کو ابھی سے اپنی چیپ اور کی ہار کا یقین ہے انڈیا کی نام سنتے ابھی مودی جی ڈر رہے ہیں اور یہ انڈیا ناما جو گڑبندھن یہ مودی جی کی نید حرام کر دیے ہیں تو سنبیت پتہ کمائیں یہ نصیحہ دیں گے کہ ہمارے دیش کے پدھان مانتی جی کے لیے نیت کی گولی کا انتجاب کرے اور فیجولباد بند کرے انڈیا مودی جی کے لیے بڑا خطرہ بندتے جا رہے ہیں اور دو چار ٹی بی کے سامنے آکے مودی جی کی خوش کرنے کی دو چار بیان پیش کرنے سے وہ نہیں بچ پائیں گے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت انڈیا گڑبندھن دو ہزار چوبیس کے لیے رنیتی بنانے میں جھٹا ہے اسی وقت سرکار نے سنسط کا وشیش ستر بلا کر سیاسی پارا چڑھا دیا وپکش کو سمجھ نہیں آ رہا کہ 18 سے 22 ستمبر تک سپیشل سیشن کیوں بلائے گیا ہے اس لیے ٹائمنگ پر سوال اڑ گئے سوالہ کے سمائے وہ نوراتری ہو یا گھڑپتی ہو پارلمنٹ کا سیشن کبھی ہوا نہیں اب انہوں نے جنپتی کے تیوہار میں سب کو جو تیوہار سے بھی جنپتی کی آرادانہ کر رہے ہیں کہ جو کاریکال ہوتا ہے اس گیارہ دین میں انہوں نے اپنا دیویشن لگایا یہ ان کا ہندو تھی سوارت کے بنا مجھے لگتا ہے گھڑکری ساپ کچھ کہ رہے ہیں کہ سرطہ کرن کے بنا ان کو کچھ نہیں سوچتا کیاس لگائے جا رہے ہیں کہ پانچ دنوں کے وشیش ستر کا چناف سے کنیکشن ہے سرکار اس ستر میں ایک دیش ایک چناف کا بل پاس کرا سکتی ہے جس کی بکالت پردھان منٹری موڈی پہلے بھی کر چکے ہیں ہم بامن سے لے کر کہ آج تک لگا تار چناف میں ریفرم ہوتے ہی رہے اور ہوتے رہنے چاہیے اور میں مانتا ہوں کہ اس کی چرچہ بھی لگاتار ہوتے رہنے چاہیے اس کے اندر کھولے من سے چرچہ ہونے چاہیے بندے من سے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن آؤٹ رائٹ یہ کہہ دیں نا کہ ایک دیش ایک چناؤں کہ ہم پکشمیں نہیں ہیں ارے چرچہ تو کرو بھائی آپ کی بیچاروں ہوں گے ہم چیزوں کو سگیت کرو میں بانتا ہوں جی کہ جتنے بڑے بڑے نیتا ہے بیقتی کہ جب بھی ملا ہوں سب نے کہا یار یہ بھائی سے تو بھوکت ہو رہا چاہیے یہ ایک بار پان سال میں ایک بار چناؤں آئے مہنا دو مہنا چناؤں کا اچھاو چلے پھر سب تام میں لگے یہ بات سب نے بتائی اگر سرکار پورے دیش میں ایک ساتھ چناؤں کرانے کا بل لے کر آتی ہے اور بل پاس ہو جاتا ہے تو پورا چناؤں پریفرش بدل سکتا ہے ایک طرف بی جے پی کو پردھان منتری کی لوگ پریتا کا راجیوں کے چناؤں میں بھی فائدہ ہوگا تو دوسری اور ناشنل لیول پر ایک جٹ ہونے کی کوشش کر رہی وپکشی پاک یا راج اس طرح پر ایک دوسرے کی ویرودھی بن جائیں گی تو کیا بی جے پی ایک دیش ایک چناؤں کے دعاو سے وپکش کو پٹکنی دینا چاہتی ہے اس کے جواب کے لیے کچھ دن انتظار کرنا ہوگا بیرو رپورٹ گود نیوز ٹوڈے سنسط کے وشیر ستر نے ایک دیش ایک چناؤں بل لائے جانے کی چرچہ پر سیاست دیز ہو چکی ہے عام آدمی پارٹی کے نیتا سنجز سنگھ نے اس پر کیا کچھ کہا ہے آئی آگے سنگھا انڈیا گڑ بندن بننے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندر موڈی جی بری طریقے سے بوکھلائے ہوئے ہیں اور تین راجیوں کا چناؤں ہے وہ تینوں راجیوں کے چناؤں بری طریقے سے بی جے پی ہارنے جا رہی ہے جس کے قارن یہ ون نیسن ون الیکشن کی بات انہوں نے شروع کی ہے چلائی جا رہی ہے یہ بات دوسرا یہ ہے کہ یہ چناؤں پہلے کرانا چاہتے ہیں اور ان کے اندر گھبراہت ہے سافت طور پر سرکار کے ایک منتری نے بھی اس بات کی پسٹی کی ہم اس ساجی سے بات چیت کر کے کہ چناؤں پہلے ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کی ایک رنیتی تیار کرنے کی کوشش بھارتی انتہ پارٹی کر رہی ہے انڈیا گڑ بندن سے بوکھلاہت گھبراہت کا نتیجہ ہے یہ جو ون نیسن ون الیکشن کی بات کی جا رہی ہے اور تین راجی کے جو چناؤں ہیں وہ بہت مہتکون چناؤں ہے وہ بیجے پی ہارنے جا رہی ہے یوز وقت پر آگے ہے دھن بازار جہاں شہر بازار سے لے کر کاروبار تک کی سب ہی اہم خبریں ہوتی ہیں اور اس کا سیدھا رشتہ آپ کی آمدنی آپ کی جیب سے ہوتا ہے تو تیز رفتار خبروں کے بیچ یہ ضروری خبریں چھوٹنا جائے اس لئے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں دھن بازار شہر بازار میں گراوٹ دیکھنے کو ملی سنسکس 256 انکھ گر کر 6400821 پر بند ہوا وہیں نفٹی 94 انکھ گر کر 19254 پر بند ہوا سنسکس کے 19 شہروں میں گراوٹ رہے اور 11 میں تیزی دیکھنے کو ملے عرد روستہ کے مورچے پر تھوڑی اچھی خبر ہے دیش کے جیڈی پی بڑھتر پہلی تیماہی میں 7.5 آج پر تشرت رہی یہ آنکھڑا پچھلی چار تیماہیوں میں سب سے زیادہ ہے حالانکہ پچھلے وطورش کی پہلی تیماہی میں یہ 13.5 پیزہ دی ترج کی گئی تھی شہروں میں قرائے کے مکانوں اور ندھکرت کولونیوں اور جھگیوں میں رہنے والی لوگوں کو گھر خریدنے پر ہوملون کے بیاز میں رہت کے لئے سرکار یوزنل آنے جا رہی ہے کینڈری آواز سے بھم شہری وکاس منتری حردیب سنگھ پوری نے کہا کہ سرکار ستمبر میں ایسی ایک یوزنل آئے گی جس میں شہروں میں گھر خریدنے پر لوگوں کو ہوملون میں رہت مل سکے رویل اینفیلڈ اپنی نئی اپڈیٹڈ بائک بولٹ 350 کو کل یعنی شکروار کو لانچ کرے گی اس کی ایکس شو روم کے مت دولاک روپے سے شروع ہونے کی امید ہے اور لانچ کے ترانت وار ڈیلیوری شروع کی جا سکتی ہے اور اب رو کرتے ہیں پرگتی مار کا جہاں ایسی خبریں ہیں جو کہ دیش کی ترقی پرگتی اور لوگوں کی قابلیت دکھاتی ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کمیوں کو سویکار کر کے آگے بڑھ پاتے ہیں دکشن کشمیر کے اماد نظیر کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے دس سال کے اماد کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے لیکن وہ دونوں ہاتھ سے لاچا باکچورس کے وہ اپنے شوق کو پورا کرنے میں لگے ہیں اور اس میں انہیں اپنے پریبار کا بھرپور سیوک مل رہا ہے کچھ لوگ اپنی راہ خود بناتے ہیں یہ دتال کا اماد نظیر بھی انہیں میں سے ہے جسے قدرت کی مار ملی اور آرثک دنگھا لی بھی لیکن اس نے ہار نہیں مانی جو ملا اسے اپنا کر بھی نئی راہ بنانے کی ٹھانی نظیر دکشن کشمیر کے کلکام میں تولی ناؤ پورا گاؤں کا رہنے والا ہے دونوں ہاتھوں سے لاچار ہے ماں بچپن میں ہی گزر گئی پتا اور نانی نے ہی مل کر پرورش کی آرثک حالات بہت اچھے نہیں ہیں لیکن آنکھوں میں خوب سارے سپنے ہیں سپنے دھونی جیسا کرکیٹر بننے کی اور بھارت کے لیے کھیلنے کی مجھے کلکٹ کھیلا بہت چھوک ہے اور ڈسیبیریٹی اور میں کھیلتا ہی لہا ملے حال نہیں مانے ملے پیالنٹ مجھے سپورٹ کیا مجھے ڈیسی صاحب اور احسیش صاحب نے مادت کی سپنے پتا کی آنکھوں میں بھی ہیں کہ بیٹے کی ہر خائش پوری ہو جائے اور اس کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے رہے ہیں بچپن سے دیویانک ہونے کے باب جوت انہوں نے ایماد کو کبھی بوجھ نہیں سمجھا اور اسے ہمیشہ کچھ نیا کچھ بہتر کرنے کے لیے پریرید کرتے رہے یہی وجہ رہی کہ تمام چنوٹیوں سے جوچتے ہوئے بھی ایماد روچ کرکٹ کے میدان پہنچتا ہے خوصلہ اور بڑھا جب علاقے کے ڈی سی اور اسے سپی نے ایماد کی کھیل بھاونہ کی سراح نہ کی اسے ہر سمبھو مدد کا بھروسہ دیا جب سے آپ لوگ یہاں پہ آئے پہلی بار اور آپ نے ایک ویڈیو وائرل کر دیا پھر سوچل میڈیا پہ اس کے تھرو جو آپ نے یہ ویڈیو اٹھایا تھا وہ وائرل ہوا اور اس کے زیرے پھر ڈی سی صاحب یا اسے سپی صاحب نے وہ ویڈیو دیکھے اس کی بہت زیادہ ہیلگ کی ہم اس کے لیے ڈی سی صاحب اور اسے سپی کلگام کو بہت بہت شکر گزار ہیں اور ہم ڈی سی صاحب اور اسے سپی صاحب یا جو باگے ایڈمیسٹریشن ہے ان سے ہم ریکویشٹ کرتے ہیں کہ ایسے بچوں کے لیے ایسا جو پلیٹ فارم ہے وہ کھڑا کیا جائے پتا کو امید ہے کہ جس طرح ان کے بیٹے نے اپنی کمزوریوں سے لڑنا سیکھا ہے وہ ایک دن کرکٹ کے میدان میں ضرور نام روشن کرے گا ان کے مطابق ان کا بچہ جمو کشمی اور بھارت کا پرتینت ستوا کرے گا بیرو رپورٹ Good News Today اور نیوز پت کے سفر میں آپ سوشل اڈڈا پر تھوڑا سا رکھتے ہیں اور آج کے مدے پر لوگوں کی رائے جانتے ہیں سوشل اڈڈا میں آج کا مدہ دلی میں جی ٹوینٹی میٹنگ کی تیاری کے لیے دلی کیانٹ میں ہنمان چوک مر لگائے گا یہ فاؤنٹین سے جوڑا ہے جس پر کافی ویواد ہو رہا ہے ویواد کی وجہ یہ ہے کہ یہ فاؤنٹین شیولنگ کے آتار میں بنے ہوئے ہیں جس کو لے کر بی جے پی اور آماد بی پارٹی ایک دوسرے پر نشانہ ساتھ رہی ہیں یہ گھماسان تب ہو رہا ہے جبکہ دلی کو سندر بنانے کا کریٹ دونوں پارٹیاں لے رہی ہیں ہمارے سہیوگی راحل گوتم کی یہ رپورٹ دے گیے جی ٹوینٹی سمیٹ میں آنے والے ویدیشی مہمانوں کے لیے دلی کا کمپلیٹ میں کوبر کیا جا رہا ہے دلی میں بیوٹیفیکشن کی ایکسرسائز چل رہی ہے جگہ جگہ پر نئے پیڑ پودے لگائے جا رہے ہیں رنگ روگن کیا جا رہا ہے اور کل ملا کر کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھارت کی جو کلچرل ہیریٹیج ہے اس کا ایک جھلک دکھائی جائے جو تمام جو لوگ جی ٹوینٹی میں سمیٹ میں شامل ہونے والے ہیں اور اسی کو لے کر اب دلی کے اندر بی جے پی اور آم آدنی پارٹی کے بیچ میں زبانی جنگ جو ہے وہ تیز ہو گئی ہے دراصل اس طریقے کے کچھ فوارے لگائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں یہ شیولنگ کی طرح دکھتے ہیں اور اسی کو لے کر اب بی جے پی اور آم آدنی پارٹی کے بیچ میں لڑائی تیز ہو چلی ہے دراصل بی جے پی نے آروپ لگایا ہے آم آدنی پارٹی کے اوپر کہ انہوں نے ان فواروں کو لگایا ہے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ یہ ہندو دھرم کا اپمان ہے لیکن اس کے جواب میں سنجے سنگھ جو کی آم آدنی پارٹی کے سانسد بھی ہے راجہ سبا سے انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا ہے جس میں 27 آگست کو جب ڈلی کے جو LG ہیں وکے سکسینہ جو انہوں نے دورہ کیا تھا ان کے اوفیشنل ٹوٹرل ہانڈل پر بھی یہ تصویر ڈالی گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ پہلے بی جے پی اس طریقے کا کام کرتی ہے ہندو دھرم کا اپمان کرتی ہے وائی لوڑتی ہے اور اب وہ ہم پر آروپ لگا رہی ہیں ان کا صاف طور پر کہا کہ بی جے پی کو مافی مانگنی چاہیے آپ دیکھئے 12 شیولنگ کے روپ میں یہ فوارے یہاں لگائے گئے ہیں ہنومان چوک ہے یہ دلی کینٹ کے پاس میں اور یہ تمام وہ روڈز ہیں جہاں پر وی وی پی مومنٹ رہے گا جب جی ٹوئٹی سمیٹ دلی میں چل رہا ہوگا اس کے ٹھیک اُلٹ سڑک پر آپ دیکھ سکتے ہیں 6 اور اسی طریقے کے شیولنگ نوما فوارے لگائے گئے ہیں بی جے پی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ یہ ہندو درم کا اپمان ہے آم آدمی بارٹی کا یہ آروپ ہے کہ پہلے بی جے پی کے جو نیتا ہیں وہ وی وائی لوٹتے ہیں بی جے پی اس پوری سوندھریکن کا پروسس کا کریٹ لینا چاہتی ہے لیکن اب جب ان کی پول کھل گئی ہے تو وہ ہم پر آروپ مڑ رہے ہیں انہوں نے مانگ کی ہے کہ بی جے پی کو اس پورے کرتے کے لیے معافی مانگنی چاہیے ڈلی میں امیت بدوار کے ساتھ میں راہل گوتم ڈلی میں شیولنگ آکار والے ان فاؤنٹین کا مدہ سوشل میڈیا پر بھی گرمائے ہوا ہے ہم نے اسی مدے پر ڈلی کے کچھ لوگوں سے بات کی اور ان کی رائے جانی سنیے کیا کہنا ہے ان کا ان سے جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو یہ فاؤنٹین جی ٹوینٹی کے ماندے نظر لگائے گئے ہیں اس کو لے کر وہ کیا سوشتے ہیں یہ بتا یہ فاؤنٹین لگا تصویریں دیکھئے آپ نے ہاں دیکھئے نیوز چینل پر آج کر اسی کا ہی چرچہ ہے آپ بھی دیکھتے ہوگے سب دیکھتے ہیں جو دھوڑا کو ہمیں جو فاؤنٹین جو لگائے گئے ہیں دیکھو ہمارا ہم ہندو درم میں بھگوان شیو شنکر جی کی پوجا کرتے ہیں دور دور سے کاوڑ لگاتے ہیں اور اتنی پوجا کرتے ہیں اور اس کے سوشتے ہیں سوشتے ہیں سرکار کیجریوال کی ادلی میں اور یہ سنجے سنگھ ہے یہ سارا اس کا ہی کرا دھرا چٹھا ہے میں صرف یہ کہ ہوا کہ یہ جو سوشتے ہیں کل کو یہ فاؤنٹین بنا دیئے اپنے راجنیتی کے چکر میں اس نے کیجریوال کی پارٹی نے یہ دو سال تین سال چار سال یہ فوارے چلیں گے کل کو یہ خراب ہو جائیں گے ان پر اتنے چڑ چڑ کے باتروم کریں گے اوپر سے چڑیا کوئے بیٹ کریں گے یہ ہمارے دھرم کے پرتی ہے بہت غلط ہے آپ نے جب اس کو پہلی بار دیکھا تو آپ کی دماغ میں کیا خیال ہے ہم ہندو ہیں اور ہندو کی دھرم میں بہت بڑی شیو کی آستہ ہے تو اس کو سڑکوں کے کنارے نہ لگا جائے کیونکہ شیو تو پوجنی ہے ششت کے رچیتہ ہیں اور وہ بھگوان ہے بھگوان کو راجنیتی میں نہ لے کے آئے بھگوان کو یہ تو بہت ٹھیک نہیں ہے اب تو اس پہ راجنیتی ہونے لگی ہے نیتا ایک دوسرے کو لے کر بیان دینے لگے ہیں دیکھیں شیپ تو بلکل شیولنگ جیسی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ دھرم چاہے کسی کا بھی ہو اس کا ڈس ریگارڈ انادر نہیں ہونا چاہیے اگر وہ کیا جا رہا ہے تو بڑے ساف طریقے سے پتا لگ جائے کس نے پاس کیا اس کو پروجیکٹ کو کون پیمنٹ کر رہا ہے تو پتا لگ جائے ہم آدمی پارٹی ہے یا بی جے پی ہے اب جو بھی ہے اس کو موڈی فائی کر کے کچھ ایسا شیپ نکالے جائے جس سے کسی کی بھی دھارمی بھاونہ ہے آہت نہ ہو دیکھنے میں اس کا شیپ شیولنگ جیسا ہی نظر آتا ہے جب آپ نے اسے پہلی بار دیکھا تو آپ کو کیا نظر آیا کیا یہ شیولنگ ہے یا فاؤنٹین جیسا ہی نظر آیا فرنکلی سپیکنگ پہلے ہی ایک بار میں تو نظر میں نہیں لگ پہا چلتا کیونکہ وہ جیسے اس میں سے نکل رہا ہے فاؤنٹین تو لگتا ہے جیسے فاؤنٹین ہی ہے پر اگر گوھر سے آپ دیکھیں تو لائک اس سے سوٹ آف شیپ جو ہے وہ شیولنگ کی جیسی ہے تو میرے خیال سے جیسے جسے جس نے بنایا اس کا ایڈیا تو بلکل گلت ہے اگر آپ کسی کی بھی چاہے آپ شیولنگ کے حساب سے بنا رہے ہیں تو ویسے ہی گلت ہے اور ایسے فاؤنٹین بھی لینے would have been better میرا تو یہی ماننا ہے اور دوسرا ہی خیال کیا جانا چاہے شیپ کو موڈیفائی کر دیا جائے تاکہ اس کانٹروورسی پر بین لگ جائے ابھی اس پہ راجنیتی تیز ہے راجنیتی کا بازار گرم ہے وہیں اب جی ٹوینٹی شکھر سمیلن کی جو تاریخ ہے وہ بھی دھیری دھیری نزی کاری اور اسی کڑی میں دلی کے سوندری کرن کا کام تو تیزی سے ہو رہا ہے اس بیچ فاؤنٹین نے ویوادوں کو گھیر لیا ہے اپنے چاروں طرف اب دیکھنا ہوگا آگے اس فاؤنٹین پر کیا کچھ ہوتا ہے وی جو راجہ کے ساتھ نہیں تو جھا گوڑنیس سوڑے دن دیں پلاتفارم ایکس پر اب ہوگی آٹیو ویڈیو کال تیکنولوجی سے جڑی ایسی ہر ہی ضروری خبر کو جاننے سمجھنے کے لیے آپ کو لیے شلتے ہیں دیجٹل گالی موڈی سرکار کی آئی ٹی ہرڈویر کے لیے پی آئی ٹی سکیم سے پچھتہ محساس سیدھی نوکریہ پیدا ہوگی یہ بات آئی ٹی مینسٹر اشوینی ویشنو نے کہی وہ انہوں نے بتایا کہ بھارت میں لیکٹ آب اور دوسری پروڈکٹ بنانے کے لیے ایچ پی ڈیل اور لینوو سمیت 38 کپنیوں نے پی آئی سکیم کے تحت آبیتن کیا ہے پی آئی یوجنہ کے سرکار کا مقصد گھریلو بہنسار میں اتباطن بڑھانا ہے گوگل نے اپنے سرچ انجن میں اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی شامل کر لیا اسے بھارت اور جاپان میں بھی لانچ کر دیا گیا ابھی تک یہ فیچر صرف امریکہ میں ہی موجود تھا توشل میڈیا پلٹفورم ایکس پر نیا فیچر جوڑے گا اب اس میں لوگ ویڈیو اور آڈیو کاللنگ بھی کر سکیں گے یہ فیچر موبائل کے علاوہ پی سی پر بھی چلے گا ساتھ اس کے لیے کسی موبائل نمبر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور نیوز پت پر آگے پبلک ہورڈنگ پر پبلک ٹرانسپورٹ سے جڑی ایک اچھی خبر ہے دیش کے ڈیڑھ سو سے زیادہ شہروں میں پی ایم ای بس سیوہ سکین کی شروعات ہوگی آپ کو بتا دی کی کینڈرے منتری حدیب سنگھ پوری نے بتایا کہ اگلے پانچ چھے مائنوں میں پی ایم ای بس سیوہ یوجنہ شروع کی جائے گی اس سکین کے تحت دیش کے ایک سو انتر شہروں میں دس ہزار ای سی الیکٹرک بسے چلانے کے تیاری ہے پی ایم ای بس سیوہ یوجنہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ موڈل کے تحت چلایا جائے گا قریب ستاون ہزار چھے سو تیرہ کروڑ کی اس یوجنہ میں کینڈر سرکار بیس ہزار کروڑ روپے کی مدد کرے گی جوکہ باقی راشی راج سرکاریں دے گی اس یوجنہ کے لیے کینڈر نے راج سرکاروں سے تیس سکمبر تک پرستا اپ مانگے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان ای سی الیکٹرک بسوں میں سفر کرنے کا انوحب میٹرو ٹرین جیسا ہوگا ان بسوں میں یاکریوں کے قرائے کے لیے آٹوماتک فیر سسٹم ہوگا ان بسوں کو تین لاکھ سے چالیس لاکھ آبادی والے ایسے شہروں میں چلایا جائے گا جہاں بس سیوہ کا سسٹم نہیں ہے جانکاری کے مطابق پی ایم ای ویس یوجنہ سال دوہزار سی تیس تک جاری رہے گی چین کے نئے میک کو ملیشیا اور فلیپنس نے بھی کیا ہے خارج آئے سیدھے آپ کو لیش ربت ہے نیوز ایکسپریس وی پر جہاں ودیش سے جوڑی کچھ اور ضروری خبرے کر رہی ہیں بریٹن میں بھارتی ملک کی جاسوس رہی نور انائت کی چتر کا ناوران کیا گیا یہ کارکن بلندن کے روائل ایر پورس کلب میں ہوا جس میں وہاں کے مہارانی کیاملہ نے نور کی چتر کا ناوران کیا اس کلب میں کئی درشکوں سے بریٹن کے دہاس میں یوگدان دینے والی ہستیوں کی چتر لگائے جاتے ہیں نور نے دوسرے وشوید کے دوران بڑھر شکومت کی مدد کی تھی اور فرانس میں جا کر نازیوں کی جاسوس سیکھی بھارتی ملک کی نور انائت وہاں کے وائوسینہ میں رہی اور انہیں کئی سمبان کی دیئے گئے اتر کوریا نے پھر ویلسٹک مسائل کا ٹیسٹ کیا وہاں کے میڈیا میں اس کی تصویریں جاری کی گئیں اس میں اتر کوریا کے سروچنیتا کیم جونگ ان بھی سینے کمانڈ کا دورہ کرتے نظر آئے مانا جا رہا ہے کہ دکشن کوریا اور اس کے سہیوگیوں کو جواب دینے کے مقصد سے یہ مسائل ٹیسٹ کیا گیا اتر امریکہ اور جاپان نے اتر کوریا کس مسائل ٹیسٹ کی نندہ کی چین کے نئے نقشے کو بھارت کے بعد ملیشیا اور فلیپنس نے بھی خارج کر دیا چین لگو پورے دکشن چین ساگر پر اپنا دعویٰ کرتا ہے جہاں سے ہر سال اربوں روپے کا انتراشتری کاروبار ہوتا ہے ایسے میں ملیشیا کے ویدیش منترالے نے چین کے دعوی کو خارج کر دیا اور کہا کہ وہ اسے نہیں مانتا امریکہ کے فلوریڈا کے تٹ پر ایڈالیا توفان ٹک رہا ہے اسے کئی علاقوں میں جنجیون استوست ہو گیا وہاں رسکیو ابھیان چلائے چاہ رہا ہے لیکن اس میں مشکلیں آ رہی ہیں اس بیچ توفان سے جوڑی کچھ بہنگ کر تصویریں سامنے آئے کہیں لکڑی کے مکان پانی میں بہتے دکھے تو کہیں تیز ہوایں چلتی دکھائی دی اس بیچ سیٹلائٹ سیلی کئی تصویروں میں بچھلی چمکتی نظر آئے سپین کی بنول علاقے میں ٹرڈیشنل ٹومیٹو فائٹ کا اوجن کیا گیا اس دوران سڑکوں پر لوگ ایکوسترک اوپر ٹومیٹر فنکتی نظر آئے اس سے پورا علاقہ لال رنگ میں رنگہ نظر آئے ہر طرح ٹومیٹر ہی ٹومیٹر دکھائی دیئے ورڈ ایتھلیٹکس چیمپنشپ کی میزبانی کے لیے بھارت کر سکتا ہے دعوے داری جہاں کھیل جگت سے جڑی کچھ اور خبروں کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں کھیل چکر جیبلن تھرور نیرہ چوپڑا پر ایک بار پھر دیش کی نظریں ہوں گی وسیل جلن کے زیوریخ میں آئیو جی ڈائیمنڈ لیگ پردیو گتہ میں نظر آئیں گے یہ مقابلہ خبر ہے بھارت دوہزار ستائیس میں ہونے والی ورڈ ایتھلیٹکس چیمپنشپ کی میزبانی کے لیے اپنی دعوے داری کر سکتا ہے ایتھلیٹ نیرہ چوپڑا نے بھی ایک انٹیویو کے دوران اس کے سنکیتی ہے اگلی بار یہ چیمپنشپ جاپان کے ٹوکیو میں ہوگی پہنی دوہزار ستائیس کی دعوے داری کے لیے ڈیڈ لائن دو اکٹوبر ہے ٹینس کھناڑی روحن بوپننا یو ایس اوپن کے ڈبلز کے دوسرے دور میں پہنچ گیا اور انہیں اپنے آسٹریلی آئی جوڑیدار میتھو ایبڈن کے ساتھ پہلے راؤن میں جیت حاصل کی اس جوڑی نے الیکسنڈر وکیپ اور کرسٹوبر اوکنل کی آسٹریلی آئی جوڑی کو چھے چار اور چھے دور سے شکست دی ایشوے کپ میں اب اگلا میچ شنیوار کو ہوگا اس دوران بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں آمنے سامے ہوں گی یہ مقابلہ شلنکا کے کینڈی میں کھیلا جائے گا پاکستان کی ٹیم بھی ملتان سے کینڈی پہنچ چکی ہے اس نے اپنی پہلی مقابلے بھی نیپال کو 238 رنوں سے شکست دی تھی بی سی سی آئی نے میڈیا رائٹس کو لے کر بڑا اعلان کیا اگلے پانچ سالوں کے لیے بھارت میں ہونے والے سبھی کرکٹ میچوں کی بروڈکاسٹنگ اور ڈیجیٹل رائٹس اب وائیکوم ایٹین کے پاس ہوں گے وائیکوم ایٹین نے خارب 6,000 کروڑ روپے میں یہ دونوں ادھکار حاصل کیے تو اسے کے ساتھ نہیں اس فقت پہ میرے یعنی شویط اجھا کے ساتھ فلال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اوزیٹیف خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے بڑی نیس پڑے